پاکستان کے عوام پارلیمانی کمیٹی کا استناظر میں اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں وقفہ کیا گیا ہے چار گھنٹے کے لیے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ روز جنہوں نے نام دیئے تھے سینٹ میں بھی قومی اسیمبلی میں بھی پارلیمانی پارٹی میں شرکت کے لیے بعضابطہ طور پر نوٹیفائی بھی ہو گیا ان کے لوگوں کے نام بھی سامنے آگئے لیکن رات گئے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی پارٹی ہے وہ مکر گئی اور ان نے کہا کہ ہم اس پارلیم پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں بنیں گے اب وقفہ کیا گیا ہے چار گھنٹے کا اور پاکستان تحریک انصاف کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان جن کا قلیدی کردار چھبیسویں آئینی ترمیم میں رہا ہے ابھی ذرائع سے یہ ریپورٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے بارال اب یہ پارلیمان کمیٹی تیہ کرے گی ان تین میں سے کون سا ایک نام ہے جس پہ اتفاق ہوتا ہے لیکن بہت سے جو بحث چل رہی ہے بالخصوص سوشل میڈیا پہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ فلان کا نام ڈال دیا گیا فلان کا نام نکال دیا گیا یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد بھی جو آرٹیکل ایک سو پچھتر اے اس کی سب کلاس تین ہے اس میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ یقینی طور پر ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے آج کے پروگرام میں ہم اس پ بات کریں گے مقصوص رشیستوں سے مطالق چیز جست و پاکستان کعاضی فائز عصہ کی جانب سے اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے اور اختلافی نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ آٹھ ججز نے اپنی ورچول عدالت لگا لی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اگر کوئی اس پہ عمل درامت نہیں کرتا تو لازمی نہیں کہ وہ توہین عدالت کا مرتقب ہوگا بہرحال اس فیصلے کی جو پرچھائیاں اثرات واقعات پاکستان کی سیاست پہ ابھی تو بہت زیادہ ہیں آنے والے دنوں میں بھی اس کو ایک حوالے کے طور پر یاد رکھا جائے گا اب وہ حوالہ کیسا ہوگا یہ ایک علیہ دا بات ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد احتجاج کی کال دے دی اور ملک گیر احتجاج کی انہوں نے کال دی ہے یہ احتجاج کی صدق کارامت ہوگا لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے یہ کنی طور پر ایک سوال ہے جنگیر جدون صاحب سابق ایڈوکرٹ جنرل ہیں معایناس قانوندان ہیں ہمیں پروگرام کر رہے ہیں جدون صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کی طرف آئیں گے ارشاد صاحب پولٹیکلی دیکھیں تو پی ٹی آئے کل ایگری کرتی ہے پھر ان کی سیاسی پارٹی ایک علامیہ جاری کرتی ہے آج پھر مکر جاتے ہیں حکومت کے جو لوگ ہیں یا باقی سیاسی جماعتیں پارلیمانی پارٹی میں ہم ان کو منانے کی کوشش کر رہی ہیں آپ نہیں سمجھتے کل بھی بات کی تھی کہ پروسس سے علیدہ کر کے ملتا کیا ہے اور کیا اب مان جانا چاہیے پی ٹی آئے کو اب ایسا دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر وہ پارلیمان کا حصہ ہے تو جو پارلیمانی پروسس ہے اس کا بھی اس کو حصہ ہونا چاہیے میری ذاتی رہے تو یہی ہے لیکن جو سیاسی کمیٹی ہے ان کی فیصلہ ساز کمیٹی وہی ہے جناب علی زفر صاحب نے اور جو ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں گوھر لی خان صاحب نے انہوں نے نام دے دیے لیکن اگر ان کی سیاسی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے تو ظاہر ہے ہم تو مجبور نہیں کر سکتے ان کو کہ جی وہ اپنی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ انہوں نے بھی کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا ممکن ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اگر چیف جسٹس سینیارٹی کی بنیاد کو ختم کیا جاتا ہے اور ایک جونئر جج کو چیف جسٹس لگایا جاتا ہے اور حق تلفی ہوتی ہے دو سینیر موجججوں کی جو باتیں چل رہی ہیں ہمیں اندازوں تو نہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا تو ہم اس عمل کا حصہ بنے ایک سیاسی جماعت کوئی اس کا حق حاصل ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ امید ہی نہ ہو کہ ہماری کوئی بات سنی جائے گی جس طرح کہ پہلے ان کو شکایت رہی ہے اور جس کا اظہار مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی کہا کہ ان کی شکایات جائز ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیں ہوئی ہیں اس پر ان کی مضمت بھی وہ کر چکے ہیں تو یہ تو ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس پہ اب جو منانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ مانیں گے تو کس شرط پر منیں گے اور نہیں ماننا تو پھر اس ایفرٹ کا کیا فائدہ ہے یہ اب دو سیاسی جماعتوں کے درمیان یا دو فریقوں کے درمیان ہے لیکن یہ جو جس آپ نے اختلافی نوٹ کی بات کی ہے اب چونکہ وہ اختلافی نوٹ ہے اس پر بات ہو سکتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اختلافی نوٹ خاص طور پر وہ چیف جسٹس کی طرف سے ہو اس میں یہ بات کہنا کہ آٹھ ججز کا جو فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو وہی ہے کہ اگر اس فیصلے پر کوئی فریق عمل نہیں کرتا تو اس پر توہنی عدالت نہیں لگ سکتی آپ یہ ججمنٹل کیسے ہو گئے آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں آپ اکسا رہے ہیں اس فریق کو یا کسی ایک فریق کو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ اٹھا کے پھینک دیں اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کل کو تو یہ پھر ایک روٹین بن جائے گی ہر فیصلے کو جب ریجیکٹ کیا جائے گا عمل درامل سے انکار کیا جائے گا اور وہ کسی ایک جج کے کہنے پر تو پھر یہ راستہ یہ جو سلسلہ ہے رکے گا کہاں جا کے یہ میرے لئے تو حیرت انگیز بات ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہم پوچھ لیتے ہیں جناب جدون صاحب سے وہ ماہر قانون ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں کہ یہ جو اختلافی نوٹ تو خیر آتے ہیں ججز کے لیکن پہلے بھی دو ججوں کا آیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے آئین سے متزاد فیصلہ ہے اور اب چیف جسٹس کا جو اختلافی نوٹ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر اگر کوئی فریق عمل نہیں کرتا تو اس پر توہین عدالت نہیں لگ سکتی یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے یا پہلے بھی ایسے فیصلے آتے رہے ہیں جدون صاحب بہت شکریہ دیکھیں یہ بہت بڑا نیا ٹرینڈ ہے اور بڑا انوکھا ٹرینڈ ہے یہ سنکٹینڈور تو جوڈیشل اسٹری کا ایسا رہا ہے کہ جو بھی جا جا گھر اتفاق نہیں کرتا ہے وہ اپنی گریزنگ دیتے ہیں یہ اپنی ایکوپینین رکھتے ہیں تو ان کو مطلب قانونی طور پر اخلاقی طور پر جواز ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیسنٹنگ نوٹ لکھیں اور لکھیں لیکن اس کے اندر یہ آپ جاج صاحبان نے تو پہلے دو ججوں نے بھی بڑے اصحاب ہو تو میرے خیال میں تو میں آپ سے ایک قدم آگئے ہے تو انہوں نے مس کنڈک کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج ہو کہ انہوں نے آئین کے تحت علیفٹ آئے ہوئے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے تو اس علف کے ہوتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا بارڈر نہ مانیں تو یہ تو جوڈیچرل میس کنڈکٹ میں آتا ہے اب میس کنڈکٹ لگائے گا کونوں پہ دیکھیں نا یہ اب اس طرح سیئے اچھا جدور سب سے یہ جو ریسنٹ معاملہ ہے چیف جسس کے تقرر رتائیناتی سے مطالق اس پہ آتے ہیں چھ بیسویں ترمیم ہو چکی ہے جو آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے ہے کلاوس تھری ہے اور اس کی کلاوس تھری کا جو پیرا گراف نمبر ٹو ہے اس میں لکھا ہے یہ درہ رانمائی ہماری کر دیجئے گا کیونکہ بحث بہت چل رہی ہے کہ پینل ہوگا اور تین سینئر میں سے اگر کوئی انکار کر دے پھر کیا ہوگا تو یہ درہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اور ساتھ ہی جو اگلا پیرا ہے اس میں لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا لی جائے کہ جو تین سینئر موس جج ہیں ان میں سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے بعد جو باقی دو ہیں انہی کو شمار کرنا لازمی ہے اگر کوئی چوتھے جج کو لانا ہے یا کسی اور سینئر کو شامل کرنا ہے تو تینوں کا انکار کرنا لازمی ہوگا یہ دیکھیں جس طرح آپ نے امیڈمنٹ پڑھی ہے یا ہم نے بھی دیکھی ہے اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اگر ان تینوں میں سے ایک انکار کرتا ہے تو وہ پھر دوسرے کو کنسیڈر کریں ان دونوں میں سے ایک کریں تو جب وہ تینوں انکار کرتے ہیں تو پھر آپ چوتھے کو سمجھیں یہ مطلب ایک عجیب منطق شروع ہو گئی دیکھیں میرا تو اپنا پرنسپل یا میری اپنین یہ ہے کہ جب آل جہاد پر اس کیس آیا اس فقط یہ اصول اب بعض لوگ اس کو پسان نہیں کرتے وہ کہنے جیس نیرٹی کم فٹنس ہونا چاہیے لیکن آرے کی اپنی رائے ہیں جو شخص سپریم کورٹ کا جج بن گیا ہے کئی سال ہائی کورٹ میں گزارنے کے بعد سپریم کورٹ کے جج کے طور پر وہ فٹ ہے چیف جسٹس کے لیے فٹنس کا کیا نیا میار ہوگا کیا وہ فٹ نہیں ہے اگر آپ اس کو سپریم کورٹ کا جج بنا کے لیے کہاتے ہیں جوڈیشن پاور میں تو سارا جج برابر ہیں ان کا ڈسیئن تو چیف جسٹس کا بھی وہی ہے اکام جج کا بھی وہی ہے آپ چیف جسٹس کیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنا رہے ہیں یا اس کو ایک انڈیپینڈنس جوڈیشنی کا چیف جسٹس مان رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ الجہاد ٹرسٹ جو کیس آیا تھا اس میں پرنسپل سیٹل ہو گیا سینئر موسٹ بندہ جو ہے وہ بنے گا پھر جو ایٹین تھ ایمینڈمنٹ ہوئی اس کے اندر جو ہے آرٹیکل کے اندر جو وان جو تھری تھا اس میں یہ ہے کہ سینئر موسٹ جو ہے چیف جسٹس بنے گا پھر یہ ملک اصد کیس جو ہے نائٹی ایٹ میں سپریم کورٹ میں اس وقت سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دی گیا تھا وہ سینئر نہیں تھے تو پھر ان کو چیف جسٹس بنے ہوئے ریورس کر دی گیا اجمل میاں صاحب کو بنا دی گا کہ یہ غلط ہے سینئرٹی پرنسپل کے ایک انسٹ ہے اور اس طرح تو دیکھیں نا جوڈیشری ہوئے گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے کہ تین کا پینل جائے گا تو آپ دیکھیں گے جی اس میں کون سا بنا یہ ہے اب آپ چلیں ان صحیح مطلب مقابلہ کرنا ان تینوں میں سے تو آپ کسی دنیا کے وقیل کو پوچھ لیں سب سے زیادہ کمپیٹنٹ منصور علی شاہ ہے جس میں کوئی دو راہ ہے ہی نہیں ہے ساری دنیا کو بتا ہے ہم فقیل ججمنٹ پڑھتے ہیں جو ریورس پیورنس انہوں نے ڈیولپ کی ہے اس ان کا ذین ان کی باتیں سنیں آپ یہ تو مطلب ایک دیکھنا پانا ہو کہ یہ اس طرح ہے اس طرح ہے تو ان سے پاور ایک گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھنی تھی وہ گورنمنٹ جو آپ نے پاس لینا چاہتی ہے پاور آج دیکھیں ایک گورنمنٹ ہے دو چار سال کے بعد کوئی دوسری گورنمنٹ آ جائے گی تو اگر آپ ایک چیز بنانا چاہتے ہیں ایک پرنسیپ پر سیٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ یہ آپ کے گیسٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے نہیں لیکن جدون صاحب یہ ہمارے قاضی القضاعت نے تو ایک نیا جیورس پرودنس بھی دیا ہے کیونکہ ہم تو یہی میں اگرچہ قانون کا طالب نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت ہے ہم بھی کرتے ہیں کہ جو سورس آف لا ہے اس میں کانسٹیوشن بھی ہے اس میں جو پرسٹینس ہوتی ہیں دوسری عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اپنے یا باہر کے ان کو بھی سورس آف لا سمجھا جاتا ہے لیکن چیف صاحب تو کہتے ہیں جو آئین میں لکھا ہے بس وہی کافی ہے باقی کسی میں فیصلے کو نہیں مانتا تو یہ درست ہے ان کی سوچ اپروچ جو کہتے ہیں عام طور پر میں آپ کو مثال دے جاتا ہوں ایک تو اگر وہ فیصلے کو نہیں مانتے تو اپنی جیجمنٹ کے اندر پھر جیجمنٹ کا کیوں ریفر کرتے ہیں ان کی پہلے اپنی جیجمنٹ پڑھ لینا یہ کیا کرتے رہے ہیں اب دیکھیں انہوں نے کہا جی آج انہوں نے یہ بھی ریز نہیں لکھی آپ نے تو نہیں پوچھے تلو میں آپ کو ایکسپلین زیادہ کر دیتا ہوں کہ جی آئین میں تو نہیں لکھا ہوا ایک جی کے تین دن پندرہ دن کیس طرح ہے تو آئین میں تو لکھا ہوا تھے نوے دن کی الیکشن کرنا ہے پھر آپ نے بات میں کیوں کہا رہا ہے آپ کے پھر الیکشن کی کیا کردیبلیٹی ہے آپ نے کیوں کہا ہے آپ کے تیسے نوے دن میں گزر گئے آپ کو الیکشن ہوئے نہیں سکتے یہ والے ختم ہوگیا کام تو آپ نے نوے دن میں آئین میں تو نوے دن میں لکھا ہوا ہے پھر آپ نے کیوں کہا جا کے ڈیٹ لیں جی الیکشن کمیشن کو میں پتھر پہ لکھی رہا ہے فیلانی ڈیٹ وہ ڈیٹ آپ نے کہاں سے لیا ہے یہ مجھے بتائیں آئین میں کام پہ لکھا ہوا ہے وہ جو پتھر پہ آپ نے لکھی لگائی تھی جدون صاحب اب بات یہ ہے جدون صاحب دیکھیں اب یہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے اب اس پہ جو چیزیں قانون سازوں نے پارلیمان نے کر دیا ہے اب ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں اب پشاور ہائی کورٹ میں بھی اور غالبن ایک اور ہائی کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا گیا ہے کیا یہ ہائی کورٹ کے پاس اختیارات ہیں اس کی جورسڈکشن ہے کہ آئینی ترمیم ہوئی ہے دو تیہ اکثریت سے ہوئی ہے اس کو چیلنج کیا جائے اور اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو موجودہ چیف جسٹس کی عدالت میں یہ مقدمہ لگ سکتا ہے آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والا یہ دیکھیں بڑا ایک سب سے پہلے جو پرابلم آئے گا یا جو کوسچن آئے گا یہی سپریم کورٹ کے لیے سب سے بڑا امپارٹن رفرمنٹر کوسچن ہوگا کیونکہ اگر وہ آئینی ترمیم جاتی ہے تو چیف جسٹس جو ہوگا اس کے سامنے جو گورمنٹ ہے سب سے پہلے جورسٹریکشن کا اشیو اٹھائیں گے کہ جی آپ کے جورسٹریکشن جو ہے وہ نہیں بنتی ایک بنچ بان چکا ہے اس کے پاس لے جائیں تو اس پہ پھر میرے حال میں پوری سپریم کورٹ کو بیٹھا چاہیے دیکھنا اگر آپ کسی عدالت سے ایک جورسٹریکشن لیتے ہیں چاہے وہ لیگلی یا اللیگلی تو اس جورسٹریکشن کا فیصلہ پھر اسی دالت نہیں کرنا ہے ہے کہ ہماری جورسٹریکشن بنتی ہے نہیں بنتی اب وہ تیسری دالت تو نہیں کر سکتی ہمیں یہ میری اپنی 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 ہے ہو سکتا ہے کوئی ڈیفرنٹس اپنی ہو یا مے بی آئی رانگ لیکن یہ سب سے پہلے یہ کوسٹن یہ اٹھائیں گے آہ چاہے اٹھائیں جنرل اٹھا لیں گورمنٹ کہ جی آپ کے جورسٹریکشن ہی ہم نے کانسٹریکشن بنچ بنا دی ہے لیکن اب اس طرح اور کئی مثالیں ملتی ہیں جس طرح سپریم جیڈیشل کانسل جو ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں کروائی جو ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتی وہ کنسٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی آرٹیکل جو ہے وہ کنسٹیوشن کا دو سو نو سے آگے دو سو گیارہ ہے کہ اس کی جو پروسیڈنگ ہے اس سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی لیکن وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہے لیکن وہ تو افتخاب چوزی صاحب کے کیس میں بھی ہوئی ہے اور پھر جناب وہ قاضی فائدی صاحب کے کیس میں دونوں دفعہ ہوئی ہے لیکن تو اس میں ہمارے پاس پریسیڈنٹ بھی ہے نظیرین بھی ہے کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ اس کی جروسکشن اگر لیٹ سے آئین میں لکھا جاتا ہے جی کہ آپ جیس طرح لکھتی ہے جی کہ پرائم نیسٹر کے ایڈوائز جو کسی کورٹ میں نہیں ہے یہ کیا یہ ممکن ہے یہ کورٹیں اس کو سٹریک ڈاؤن کریں گی کیا یہ ممکن ہے کہ پرائم نیسٹر ایک کوئی ایڈوائز دے پریسیڈنٹ کو تو وہ کسی کورٹ میں چالے نہیں ہو سکتی اب پرائم نیسٹر ایڈوائز کے دیتا ہے جی پاکستان کا ایک صوبہ جو ہے کابل کو دے دیں تو is it possible یا یہ ایڈوائز چالے نہیں ہوگی یا پرائم نیسٹر یہ کہتا ہے جی کہ صوبہ پنجاب کا نام جو ہے وہ کسی انڈیا کے گروہ نارنگ سنگھ کے نام پر صوبہ کا نام راپلے کیا یہ ایمپلیمنٹ ہوگا ہاں یہ وزیراعظم ایڈوائز دے دے کہ پارلیمان نظام آج سے ختم کر رہے ہیں ہم صدارتی نظام لا رہے ہیں دیکھ رہا ہے انہوں نے آئینی ترمیم میں اب یہ جو مرضی ہے ڈال دیں اس کی انٹرپٹیشن نہیں ایک ایشو اور بھی آ رہا ہے سر یہ بتائیں کہ اب کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کی سطح پر بھی کانسٹیوشنل بینچ بنیں گے اور یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اس کی اسمبلی صوبے کی قرارداد منظور کرے گی تو کیا اگر کی پی کے اسمبلی قرارداد منظور نہیں کرتی تو وہاں کانسٹیوشنل بینچ نہیں بنے گا نمبر ون نمبر دو پھر اس ہائی کورٹ کو جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے پاس سو ون نائنٹی نائن کا اختیار رہے گا پھر وہاں کانسٹیوشنل کیسز جو ہیں وہ سنا کرے گی اور باقی صوبے نہیں سنے گے اگر وہاں قرارداد منظور ہو جاتی بلکل اسی طرح ہے جو آنتانی ترمیم ہوئی ہے دیکھیں نا یہی تو اس کے زیادہ بہت زیادہ پیچیدی آئیں گی یہ تو جب آپریشنل ہوگا تو یہ دن پر یہ اتنی بلکل آپ کو جو بندے ٹی وی پہ آگے کہہ رہے ہیں ان کی آپ ریکارڈنگ رکھیں اپنے پاس ان کی بیان لکھے جی کہ بیک لاگ ختم ہو جائے گا یہ اتنی پیچیدی پیدا کرے گا اور اتنا بیان لگ پاکستان کی جوٹیشی رسٹی میں اتنا بیان لگ نہیں ہوگا یہ دیکھیں نا یہی تو مسئلہ ہے کہ ایک بندہ سوچ سمجھ گے کام کرتا ہے مشورے کرتا ہے اسٹیک اولڈر کو آن بورڈ لیتا ہے ان سے پی نہیں جیس طرح آپ نے ایک کوشنٹ آیا یہ بلکل ویڑڈ ہے اور اس پر کچھ دور آئے نہیں ہے کہ جی انہوں نے ایک اپنے آتھ میں رکھ لے جی جب صوبے کی اسمبلی اور اسلامباد کے لیے کہا جی جائنٹ سیچن جب بنے گا تو اسلامباد کے لیے چلو دو منٹ میں جائنٹ سیچن بنا کریں یہ آئینی عدالت بکرے کا علاقہ کر دو بینج بنا دو لیکن اب کے پی کے ان کی قومتی نہیں ہے یا کسی اور صبح میں سندھ میں پیوز پارٹی کی قومت ہے یا کسی اور پارٹی کی کل کو آ جاتی ہے اب آرڈی ہے ہمارے پاس کے پی پی ٹی آئی کی قومت ہے وہ پسٹین میں ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں پیاری ریزولیشن پاس کرتے تو پھر تو اس پہ جو کشاور آئی کوٹ ہے اس کے پاس ساری کنسٹیشن پاور ہے وہ آئین کے صبح ہی سے وہ کر دیں جی اچھا جدون صاحب جدون صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو وکلہ برادری ہے پہلے آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کسی صورت وفاق کی آئینی عدالت نہیں بننی چاہیے وہ ہٹ کے بنچ پہ آگے حکومت ترمیم ہو چکی ہے آپ کے جو قلیدی رانماں ہیں وہ بہت بلند بانگ دعوے کرتے رہے اب کوئی تحریک آپ لوگوں کی طرف سے چلے گی یا صرف آکے یہ جمعہ خرچ ٹی وی پروگرامز تک ہی رہے گا یہ دیکھیں یہ تحریک چل دی ہے یہ انہوں نے کوئی ایکشن کمیٹی میں تو کسی اس میں باہر کونسل کا یا باہر اسوشن کا کوئی عددہ دار نہیں ہو لیکن وہ ابھی کہہ رہے ہیں کوئی ایکشن دیکھیں نا سب سے بڑا چالیں کازی صاحب کہاں سے آئے ہیں ان کا بیس انہوں نے پریکٹس کراچی میں کی ہے وہ اور بجوستان سے ڈمیٹ سائل ہے آج میں آپ کو کازی صاحب کو آپ کے چینل سے کہتا ہوں کہ آپ جائیں ایسے چیف ایسے ریٹائر ہو کے پہلے دن کراچی بار میں آپ سپیچ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ چلے جائیں یا بلوجستان بار میں سب سے زیادہ مخالفت بلوجستان اور کراچی کی باریں کر رہی ہیں ان کے خلاف کہ جی انہوں نے غلط کام کر رہا ہے اور کانسٹیوشنل امیڈمنٹ کے پیچھے بھی ان کا آت ہے ان سے مشورے ہوتے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے یہ کرنا ہے آج وہ کرنا ہے تو یہ دیکھیں نا آپ یہ ساری کھچڑی بن گئے تو وکلاج میں بلوجستان اور جو سندھ کے ہیں وہ زیادہ ڈیٹرمن ہے اس چیز پاکے لے کے جانے میں تو آپ باقی تو آپ کو پتا ہے وکلاج کے اندر بھی گروپ ہیں کچھ ان کے بھی اپنے ہوتی ہیں سٹیک ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مومنٹ جب ایک دفعہ وہ چھوٹی باروں سے چلتی ہے اب چل پڑی تو ہو سکتا ہے چل بھی پڑے اچھا ایک چیز ہے جو سینئر موسٹ جج ہوگا کانسٹیوشنل کورڈ کا پہلے تو پریزائیڈنگ جج کا تھا سینئر موسٹ کر دی ہے اور چیف جسٹس ان کے درمیان اگر کوئی اختیارات کی تقسیم کیا ہوگی یہ بھی کوئی تنازہ پیدا ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے دیکھیں ایک اگر دانت کے اندر ایک کریمینل کیس سن رہا ہے جج وہ بندہ آگے کھڑا ہو کہتا ہے جی مجھے ٹین اے کا فیر ٹرائل ہی نہیں ملا تو وہ کہتا ہے جی فیر ٹرائل آپ کو مل گیا ہے وہ کہتا ہے نہیں ملا تو اس کو کون ڈسیئن کرے گا یہ اس کی فیڈیمنٹل رائٹ ہوگی کون ڈسیئن کرے گا کنسٹیوشنل بینچ کرے گا اس کے پاس تو کیس ہی نہیں ہے وہ تو سپریم کورٹ کے پاس لگا ہوا ہے یہ اتنی پی چیزیاں بنیں گی اب ایک انکم ٹیکس کا اگر ایس آر ہوتا ہے ایس آر آتا ہے وہ ٹیکس نافذ کرتا ہے پی آر وہ کہتا ہے یہ فیڈیمنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے کنسٹیوشنل کے اگینسٹ ہے اس سے کون فیصلہ کرے گا کہ یہ کنسٹیوشنل ایشو ہے یا یہ نارمل ایشو ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آئیں گی جس میں بڑی بڑی جو ہے مشکلات پیدا ہوں گی لیکن چلیں انہوں نے کیا ہے پھر اس کا جواب دیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جانگیر جدون سب آپ کے وقت کا ایک بریک بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشحاملت کہیں گے ارشاد سب آئینی ترمیم کے معاملے پہ وزیراعلا کے پی کے علی من گھنڈا پور صاحب سامنے آئے انہوں نے ملک گیر اتجاج کا اعلان کر دیا اور یہ بھی کہا کہ ہم کے پی کے والے تو پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ لیکن اب کی بار جہاں کے رکابت ہوگی تو وہیں پہ اتجاج ہو جائے گا اور وہیں پہ ہم معاملہ جو ہے شروع کر دیں گے آگے بھی نہیں بڑھیں گے کترہ بھروسہ کیا جائے علی امین گھنڈاپور صاحب کے اتجاج کی کال پہ اور کال کے بعد اتجاج کے حال پہ اچھا یہ جو ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا کہ ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے رانہ صاحب سے رانہ ترمیر حسین صاحب سے کہ اس سے کیا عوام کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا اب اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی اب وزراء آزم گرفتار نہیں ہوں گے جیلوں میں نہیں جائیں گے قبل از وقت ان کی حکومت ختم نہیں ہوگی اس پہ مجھے ایک شیر یاد آیا بدلنا ہے تو میں بدلو نظام میں کشی بدلو بدلنا ہے تو میں بدلو نظام میں کشی بدلو فقط جام و مینا کے بدل جانے سے کیا ہوگا یہ نظام جب تک آپ نہیں بدلیں گے یہ کام ایسے ہی ہوگا بلکہ میرے خیال ہے کہ اب اسمبلیوں اور وزراء آزم کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں اور یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ماہر کانون ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اچھا گنڈاپور صاحب کی جو لازٹ ٹائم جو کچھ انہوں نے کیا جس طرح سے وہ ڈی چاو پہنچے اور پھر اس کے بعد غیب ہو گئے میں چائے پینے جا رہا ہوں چائے پیتے پیتے پتا چلا کہ جناب وہ بلکھل ہی غیب ہو گئے ہیں پھر بارہ ظلے وہ گھوم کے وہ پہنچ گئے وہاں موٹر سائیکل گاڑی کیا آگے لگا لی اب ہم تو اس پہ کیا تفسیہ کریں ان کے اپنی پارٹی کے لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں اب یا تو وہ غصہ ٹھڑڑا کرنا چاہ رہے ہیں یا واقعتاً وہ ایک تحریک چلانا چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے وہ چلائیں گے اور کس طرح سے ملک پورے ملک کو کیسے جام کریں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پورے ملک کو جام کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ کوئی پارٹی صرف میں تحریک انصاف کی بات نہیں کریں یہاں اس ملک میں سوائے مذہبی جماعتوں کے کسی بھی سیاسی جماعتوں کی یہ اہلیت صلاحیت نہیں ہے وہ ملک کو جام کر سکے اس لیے کہ ان کے پاس ووٹ کی طاقت تو ہے لیکن ان کے پاس وہ ورکر نہیں ہے وہ سٹیٹ پاور نہیں ہے کہ وہ نظم و ضبط بھی نہیں ہے اور انہوں نے بنانے کی کوشش بھی نہیں کی کسی جماعت نے خواجہ آسان صاحب تو ریکارڈ پر ہیں کہ جب میاں نوہ آشیب صاحب اندر چلے گئے جیل میں تھے تو سو بندہ نہیں نکلا یہ تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں تو پورے ملک کو جام کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع بھی لیتے ہیں ڈاکٹر نفیصر شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پارلیمنٹیرین ہیں بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ کے وقت کا ڈاکس صاحب آپ جو ریسنٹ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف پارلیمانی کمیٹی میں شریک نہیں ہو رہی ہے اور شنید یہ ہے کہ جو وقفہ کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انہیں منایا جائے تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیا انہیں منا لیا گیا ہے اس سلسٹر میں جو کوششیں کی جا رہی ہیں کیا نتیجہ ہے ان کا دیکھیں میرے پاس اس وقت کوئی انفرمیشن نہیں ہے آئی ہوپ وہ کہ وہ مان جائے کیونکہ اب انہوں نے خود پاور دیکھ لیا ہے کہ ڈائلوگ کا یہ جو تو آپ نے بحث ہماری سنی ہوگی کہ مولانا صاحب نے سامپوں کا ذکر کیا اور کالے تھیلوں کا ذکر کیا مجھے یہ because i was not privy to that conversation میں تو بحثیت ایک member یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو initial مختلف drafts share ہو رہے تھے اگر ان کا ابھی final شکل یہ آئی ہے تو اس میں صرف حکومتی benches کی اس میں شمولیت نہیں ہے مولانا صاحب جو بظاہر ان کی تقاریر ہیں پچھلے کئی ماہ سے جو وہ بیانیاں بنا رہے ہیں وہ تو پی ٹی آئی اور اس سے similar بیانیاں ہیں وہ elections کا ہو وہ جو بھی issues پر ہو وہ پی ٹی آئی سے similar اور وہ opposition benches میں ہیں تو ان کی بظاہر sympathy تو پی ٹی آئی سے تھی لیکن انہوں نے اس ڈائلوگ میں وہ شامل ہوئے اور یہ حکومتی benches کو بھی پتا تھا ہم تو حکومتی benches میں نہیں ہے treasury benches میں ضرور ہیں لیکن حکومت میں ہم نہیں بیٹھے ہوئے لیکن یہ ہمیں بھی علم تھا کہ اگر جب بلاول صاحب چیمن صاحب ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولانا سے مشاورت کر رہے ہیں تو ان کی ہنٹ یہ بھی تھی کہ مولانا کے ذریعے ہم opposition کو بھی on board یعنی پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کاؤنسل کو بھی on board لینا چاہیں گے تو میں میرا ہنچ یہ کہتا ہے اور میں یہ confidently کہہ سکتی ہوں کہ جو dialogue process ہوا اور جو آئینی package پیش ہوا یہ اس میں یہ بالکل حقیقت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بالکل لاعلم تھی یا ان کی لا تالکی تھی نہیں on the contrary ان کے جو تجاوزات ہیں یا ان کے خدشات ہیں دونوں کو کئی حد تک مد نظر رکھ کر یہ آئینی ترمیم دی ہے تو ان کا یہ کہنا کہ ہم boycott کریں گے ہم اس کا حصہ نہیں ہے اور ہم اس وقت وہ they are trying to play that role of جو ان کا classical طریقہ کار ہے کہ ہم بس یہ boycott کی سیاست اور ہمیں کچھ نہیں پتا اور یہ آزاد عدلیہ پر حملہ یہ وہ لیکن یہ آپ جتنا بھی movement دیکھ لیں ایک ماں کی کہ اس میں پی ٹی آئی کتنی دفعہ مولانا فضل الرحمن سے ملی ہے اور اگر وہ ملی ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں government یا treasury benches کی طرف سے بھی کوئی پیغامات مولانا کو ملے ہیں یا اس مسعودے کے اوپر ان کے بھی تحفظات یا تجویزات جو ہیں وہ شامل ہوئی ہیں تو یہ کہنا کہ وہ بالکل اس سے لا تعلق رہے ہیں اور اب boycott کر رہے ہیں اور اس کی شامل نہیں ہے یہ ان کی ایک وہی منفی سیاست ہے لیکن جہاں تک government benches کا تعلق ہے people's party کا خود کا تعلق ہے کیونکہ ہمارے chairman نے سیاسی جو اس میں مشاورت کا عمل ہے وہ انہوں نے lead کیا ہے اور اس میں اگر وہ مولانا کے ساتھ مل کر وہ انہوں نے اس کو final shape دیا ہے تو اس میں pti ai یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ بالکل اس سے لا علم یا لا تعلق ہے اچھا ڈرگ صاحب ہے اس میں خود جو حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں ہوا ہے کہ ایک تو judicial commission ہے judges کا تقرر ہو رہا ہے جج ایک بندہ ہائی code کا judge بنتا ہے کئی سال تک وہ وہاں کام کرتا ہے بلکہ بعض اوقات chief justice ہو جاتا ہے وہ supreme code میں elevate ہوتا ہے اس کے بعد supreme code میں جب elevate ہو جاتا ہے senior most ہو جاتا ہے seniority کا جو اصول بنا تھا سب نے اس سے اتفاق کیا تھا بلکہ appreciate کیا تھا کہ اب کم از کم یہ دور ختم ہوگی کہ ہر judge کوشش کر رہا ہو حکومت کو راضی کرنے کی یا parliament کو راضی کرنے کی اس کو پتا ہے کہ seniority میں بن جاؤں گا اگر نہیں ہو تو نہیں بنو گا ایک دروازہ پھر کھول دیا گیا پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کہ جی حکومت ہی نامزد کرے گی کیونکہ اکثریت تو بہارالحکومت کی پھر یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بناتے ہوئے متناسب نمائندی کا اصول ہی اسی لیے رکھا گیا کہ حکومت کو برتری حاصل ہو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ برابر برابر لوگ لے لے لیے جاتے تاکہ اتفاق رائے کی طرف بڑھا جا سکتا اب تو ظاہر بات ہے کہ پی ٹی اے یہی کہہ رہی کہ جب آپ نے اپنی مرضی کا چیز بنا لینا ہے جونئر ہی بنانا ہے تو ہم اس کا حصہ کیوں بنیں دیکھیں فرسٹ اف آل seniority principal ان ترامیم میں شامل ہے اسی لیے senior most judges کا ذکر ہے جہاں کہاں تو seniority principal آپ نے نہیں اس کو وہ کیا دوسرا اٹھارویں ترمیم جو تھی اس میں آپ کی judicial commission تھی اور آپ کی ایک parliamentary committee تھی اور دونوں کی مشاورت سے جو ہے وہ judges کی تیاناتی ہونی تھی ان کو ایک judgment کے تھو unfortunately اگر آپ post 18th amendment میں دیکھیں judiciary کا رول تو وہ کو کوئی سیاسی استحقام کے لیے کوئی توازن یا کوئی مصبت رول judiciary کا نہیں ہوا ہے اور آپ مجھ سے agree کریں گے اب وہ 18th amendment کو undo کرنے میں جسٹس افتخار چودری کی جو ایک activism والی judiciary تھی اس کا بہت بڑا اس میں کردار ہے اور وہ gun point پر پارلمان کو hostage بنا کر انہوں نے یہ ترمیم کرا لیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گوزشتہ کئی برسوں سے ہمیں خود بار اور بینچ دونوں کی طرف سے بالخصوص بار کی طرف سے بار بار مختلف فورمز میں یہ کہا جاتا تھا کہ خدارہ یہ 19th amendment والی جو ترمیم ہے آپ کی اس کو آپ undo کریں کیونکہ اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا تھا کہ ججز جو ہیں جو اس committee میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا وہاں پر سیاست نہیں ہو رہے تھے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان appoint کریں گے ہم سیاستدان بھی ہیں لیکن parliamentarians بھی ہیں اور parliamentarian جو ہے اس کو overall جو آئینی ڈھانچہ ہے ہم very we are very conscious not only that we are conscious کے آئین میں independence of judiciary کی جو spirit ہے 73 کے آئین کو وہ کتنی اہم ہے تو یہ جو ہے سیاست ایک طرف ہوگی اور جہاں تک عدلیہ کی آزادی ہے اس کے اوپر ہم نے جد و جہت کی ہے اور ہم اب بھی اس کے قائل ہیں کہ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے لیکن بار خود اور اس وقت آپ کا یہ اگر وکیل یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری آزاد عدلیہ پر حملہ ہے تو اس میں I think بہت بڑی تعداد اس وقت بھی بار کی ہے جو present way of appointment of judges کی تھی اس سے خوش نہیں تھی وہاں پر بھی سیاست تھی وہاں پر بھی judges اپنے اپنے chambers کے لوگوں کو کیچ کے لے کے آتے تھے وہاں پر کیا کس قسم کا balance تھا تو اس لیے I'm not saying کہ ہم نے کوئی ideal situation دی ہے لیکن ہم نے ایک extra ایک outsider وہاں پر بٹھایا ہے کہ جہاں پر at least کچھ نہ کچھ آپ کی بحث مباعثہ ہوگا ایک one sided نہیں ہوگا کہ جیسے پہلے تو یہ ہوتا تھا جیسے chief justice چاہتا تھا وہ ایسے ہو جاتا تھا ریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ڈاک صاحبہ آپ کے جو party party chairman نے بلاول صاحب نے اس کو لیڈ کیا اور سب نے اس کو appreciate کیا ان کی leadership abilities مزید نکھر کے سامنے آئیں لیکن یہ ترمیم ہونے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وکلا کا ایک جو بڑا چنک ہے دھڑا ہے وہ اس پہ اب وکلا تحریک چلانے کی بات کر رہا ہے آج وزر جالہ کے پی کے لیے من گنڈا پور نے ملک گیر اتجاج کی بات کر دی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ political dialogue indirectly صحیح پی ٹی آئی کے ساتھ کہیں نے کہیں انیشیئٹ ہوا اب یہ بھی people's party کیا لیڈ کرے گی کہ یہ ملک میں بدمزگی نہ ہو اتجاج نہ ہو اور حکومت کو گورن کرنے کے لیے ایک سازگار محول ملے یا اب آپ مسلمی نون سے اپنا رول پلے کرنے کی توقع کر رہے ہیں دیکھیں لیٹس سی کہ بار کا ایک یونیفائیڈ رد عمل ہے یا یہ کچھ گروپس ہیں جو کر رہے ہیں پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے دوسرا میں جو افتخار چودری کے زمانے میں جو وکلا مومنٹ تھی وکلا مومنٹ اس کے نتیجے میں جو ایکٹویسٹ ایک جوڈشری پیدا ہوئی اس نے آپ خود اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ اس نے کتنا نقصان دیا اور وہ جو نائنٹینٹ امینمنٹ کے بعد ججز اپوائنٹنگ ججز کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ آپ کی سیاسی بینچز آئیں اور اس کے بعد ایٹینٹ امینمنٹ یا نائنٹینٹ امینمنٹ کے بعد جتنے بھی چیف جسٹسز آئے ہیں انکلوڈنگ دی پریزنٹ ون آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون سا آپ کو چیف جسٹسز جو تھوڑے لمبے پیریٹ کے لیے آئے ہیں بچارے تو آئے آٹھ مہینے تین مہینے چار مہینے کے لیے چلے گئے لیکن جو مین جو لمبے لمبے پیریٹ کے لیے آئے ہیں ان میں سے کون سا چیف جسٹس ایسا ہے جو متنازہ اس ملک کے لیے نہ ہوا ہو اور اگر وہ متنازہ ہے تو صرف ایک پارٹی کے لیے متنازہ نہیں ہے اگر چیف جسٹس فائز عیسیٰ حالانکہ انہوں نے ہماری پارٹی کے حوالے سے ایک بہت اہم فیصلہ دیا ہے لیکن انفورچنٹلی کیا وہ ہم یہ کہتے سکتے ہیں کہ وہ متنازہ نہیں ہے یا جسٹس ساکیب نصار کیا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ متنازہ نہیں ہے اس سے پہلے افتخار چودری کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ متنازہ نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس ایسے ہوں کہ وہ اپنے بلکل ان کی انٹیگریٹی ان کی ڈگنیٹی اور سپریم کارٹ کی ڈگنیٹی انٹیگریٹی اور پاور وہ ان کے فیصلوں سے آئے وہ ان کے رمارک سے نہیں آئے وہ ٹکر سے نہیں آئے وہ live transmission سے نہیں آئے ایسی judiciary ہو جو عام آدمی اس کے پاس جائے تو اس کو فوری انصاف ملے یا اس کو پتہ ہو کہ اس کو پاتھ پتہ ہو تو اس لیے اب یہ بار اور اس وقت اگر ان کی کہیں سے ان کو تحفظات ہیں تو it would be in the manner of things کہ آپ آکے اور ministry of law and justice ہے they are open I'm sure known والی جو government کے minister ہیں اور پھر ہمارے چہمند صاحب ہیں ہمارے MNA's MPA's ہیں ہمارے ساتھ آپ بات کریں اور ہم دیکھیں کہ اس دھانچے میں ہم best possible آپ کیسے لے کے آتے ہیں کہ جیسے judiciary جو ہے وہ آپ کے جو ماضی کی mistakes ہی وہ repeat نہ ہوں اور صرف اعتجاج ایسے کرنا کیونکہ کئی سارے ڈرکس صاحب معذرت ساتھ ہوتا یوں ہے کہ سیاسی جماعتیں ہی ہوتی ہیں جو اس تنازع کو اختلاف کو آگے بڑھاتی ہیں مثال کے طور پر افتخار چوز صاحب جب وہ آپ کی حکومت کے خلاف آپ کے بقول کچھ اکدامات کر رہے تھے تو میاں نواز شیف صاحب کی مکمل blessing انہیں حاصل تھی مکمل تائید و حمایت حاصل تھی وہ خود پیش ہو گئے تھے یوسف زاگلانی صاحب کے حوالے سے جو ان کی تقریریں ہیں وہ بھی منظر عام پہ ہیں اب بھی آپ دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت اس ترمیم کو قبول کیا جب ان پر دباؤ بڑھا دیا گیا اور انہوں نے پی ٹی آئی سے کہا کہ جناب اب تو آپ کے بندے توڑ لیے گئے ہیں ہمارے بندے بھی توڑ لیے گئے ہیں اور اگر ہم نے یہ منظور نہ کی تو وہ اس سے بری ترمیم آئے گی تو سیاسی جماعتوں کو بھی تو کسی اصول کا ضابطے کا پابند ہونا چاہیے اگر آپ لوگ یہ تیہ کر لیتے کہ ہم نے فلور کراسنگ نہیں ہونے دینی لوٹا کراسی نہیں ہونے دینی تو یہ اتفاق رائے ہو جاتا اتفاق رائے تو اس لیے نہیں ہوا کہ توڑ پھوڑ شروع کر دی جاتی ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو جوڈیشل ایکٹیوزم رہی ہے اس میں سیاسی جماعتوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے بالخصوص وہ جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہوں اور ان کو اتنا صبر نہ ہو کہ وہ الیکشنز کا انتظار کریں جس میں آپ نے ایک حوالہ دیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میاں صاحب نے کالا کوٹ پہن کے گئے تھے اور چودری افتخار کے لیے انہوں نے ایک لانگ مارچ بھی کی تھی ان کی بحالی کے لیے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئے بھی پھر پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف جوڈیشل ایکٹیوزم کو انہوں نے انوک کیا تھا اور یہی مسئلہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی کوئسچنز جو ہیں جو ہمیں پارلمان میں حل کرنے چاہیے وہ الیکشنز کے حوالے سے الیکشنز کی فری این فیر ہونے کے حوالے سے ہوں وہ اور پالیسی ایشوز ہوں پولیٹیکل ایشوز ہوں ہم یا تو سٹریٹ پر چلے جاتے ہیں دھرنوں میں یا پھر ہم ججز کے دروازے کھٹ کھٹ آتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاستدانوں کا یا سیاسی جماعتوں کا ماضی میں یہ جوڈیشل ایکٹیوزم رہی ہے اس کا عمل دخل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ نہ ہو ججز کو بھی ضرورت ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس کی کیا نویت ہے اور جو ہم فیصلے دے رہے ہیں اس کے کونسیکونسز کیا ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ہر دفعہ ایک سیاسی زلزلے سے گزرتا ہے ایک پرائم منسٹر کا گھر جانا پھر دوسرے کا آنا پر دوسرے کا جانا اس لیے جوڈیشل ریسٹرینٹ ضرورت ہے اور اس لیے ہم لوگ کونسٹیوشنل بینچ کی ہم نے اس لیے بات کی تھی کہ اٹلیس جو بار بار سیاستدان یا سیاسی جماعتیں میں تو نہیں رکھ سکتی اگر پی ٹی آئے والے پندرہ پیٹیشنز کر لیں اس آئینی ترمیم کے خلاف تو وہ چلے جائیں تو اس کے لیے ایک ایسی مضبط بینچ ہو جس میں اور اب اس وقت تو کیونکہ یہ پارلمنٹ میں ایوری بڈی کین سی کہ یہ ٹوئنی سکس امینمنٹ اس لیے آئی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک توازن پیدا ہو جوڈیشل پاور میں اور جوڈیشل پاور ایگزیکٹیو پاور کو ڈی ریل نہ کرے اور کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ججمنٹ کے تحت آپ میرے ووٹنگ کے اختیارات ایک جج کیوں ڈی سائیڈ کرے یہ میرا فنڈیمنٹل رائٹ ہے میں جس کو بھی ووٹ کروں یہ آپ اسیوم کر رہے ہیں کہ ڈی ریس ہے کہ ڈی ریس ہو سکتا ہے ڈی ریس ہو اس ملک میں ہوتا بھی رہا ہے پی ٹی آئی کے ٹائم میں بھی سینٹ میں آپ نے دیکھا کہ بطنی کون سے کون سے کیمراز لگائے گئے تھے ہو سکتا ہے ڈی ریس ہو لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی ویل سے بھی ووٹ لیکن ووٹ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سے مجھے صرف یہ بتائیں یہ اتنی ریڈکیولس بات ہے کہ میرا ووٹ ایک عام آدمی کا فنڈمنٹل رائٹ ہے جب عام الیکشن ہوتے ہیں کہ بند کمرے کے پیچھے ایک پردے کے پیچھے وہ مجھے ووٹ کرے یا میرے اپوننٹ کو کرے مجھے پتہ نہیں ہوتا جب ووٹ گنے جاتے ہیں تو اس وقت بھی مجھے پتہ نہیں ہوتا کس نے میرے لئے کیے کس نے میرے لئے کیے لیکن وہ ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے یہ کس کسیب کی جدمنٹ ہے کہ میں ایز ای پارلمنٹرین میرا ووٹ وزیراعظم کے لئے جاتا ہے میرا ووٹ سپیکر کے لئے جاتا ہے ڈیپیوٹی سپیکر کے لئے جاتا ہے آئینی ترمیم کے لئے جاتا ہے یہ کیسا ہوگا کہ میرا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا کیوں نہیں کاؤنٹ ہوگا نہیں لیکن جب آپ This is my question who is a judge to decide who is a judge to decide کہ میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا کیوں نہیں کاؤنٹ ہوگا اسی کے اخلاف وورڈ دے گا ضمیر کے مطابق وورڈ دے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا آپ ایسی قانون سازی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر عدلیہ اٹھاتی لیکن میرا پویسٹن ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ عدلی جب تک سیاست جماعتیں اکٹی نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ کام کرتا رہے گا نہیں وہ دوسری آگیومنٹ ہے دیکھیں ہم نے ایک اس لیے یہ دیا کہ وہ بھی مستقم حکومتوں کو اس سے کام دینے کے لیے کہ تین صرف تین ادھوائز کہیں بھی ووٹ کر سکتی لیکن جو تین ہے دیفیکشن کلاوز انوک ہوتا ہے آفٹر یو ووٹ اور ووٹ پس بھی کاؤنٹڈ یہ کس قسم کی آگیومنٹیں کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا دوکس ایبر ٹائم ختم ہوگیا ہے خطر کافی آپ کا شکریہ ارشاد صاحب آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے موسیقی